الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلیٰ آلہ و اشخابی اجمائن آپ سب سے ایک ذارش ہے کہ اگر ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلیٰ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلیٰ آلی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلیٰ آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلیٰ آلی ابراہیم انکا حمید و مجید آج کی اس تقریب میں موجود انتائی قابل اترام جناب عزت ماب برش سلطان محمد چودری صاحب صدر ریاست آزاد جمعہ و کشمیر ہمارے بڑے بھائی جو سٹیج پہ نہیں بیٹھے ہیں سابق وفا کی وزیر کشمیر اور گلگیت علی امین گنڈا پور صاحب اور سٹیج کے اوپر میرے بیٹھے ہوئے ہمارے امنوا اور میرے بڑے بھائی ایسے مجید پہ زیادہ عمر ان کی بڑی نہیں ہے لیکن وہ ٹینشن لیتے ہیں زیادہ اور انتائی قابل اترام عزت ماب چودری انوار الاقصاب سپیکر قانون ساد اسمبلی اور یہاں موجود تمام اداروں کے آفیسرز پولیس آفیسر سیول ایڈمیسٹیشن اور آزاد کشمیر کے دور دراز اور ہمارے دو علکوں سے آئے ہوئے بدرگو بھائیو بہنو السلام علیکم یوں تو آج ہم نے اسمبلی میں تقریر کے کافی جوہر دکھا دیئے تو وہ میرا خیال تھا کہ رمضان بھی ابھی اگلی کمٹمنٹ بھی ہیں شاید اس کی ضرورت نہ ہو لیکن بحر صاحب نے بتایا کہ یہ بھی اب روایت کا حصہ بن چکی ہے بنیادی طور پر ایک پالیسی لائن دینی ہوتی ہے اس کے بعد وہ ہم نے آج دیئے اس وقت میں آپ کے ساتھ اختصار کے ساتھ بات کروں گا بات میں تو ویسے یہ خواجہ صاحب بھی میرے ساتھ تھی ہے پچھلے کوئی ایک ہفتے سے تو خواجہ صاحب بھی مجھے چونٹ کے مارنی پڑھتی تھی کہ گل کاٹ کر بھائی شاٹ کر وہ میں بات چھرو کرنوں تو مجھ سے شاٹ ہوتی نہیں ہے تو وہ رمضان بھی روزہ رکھا ہو تو وہ مشکل ہوتا ہے تو مختصر بات چونکہ جو ہمارے اس وقت کھتے کی جو صورتحال ہے مقبودہ کشمیر کی صورتحال ہے اور ہندوستان کی لیڈرشپ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ اندتوانہ اینک اتارنے کو تیار نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ الو سی کے اس پار ماں انہیں وہ بیٹے جنے ہیں کہ دنیا آج بھی ان پر فخر کرتی ہے وہ بیٹے اندوستانی افواج کی ہر طرح کی بربریت سینے کے بعد ان کی خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا برانوانی جیسے نوجوان جس طرح سے شہید ہوئے یاسین ملک اور یوسف شاہ جیسے لوگوں نے اپنی زندگیوں کی جوانیاں جیلوں کے صلاحوں کے پیچھے گذاری سید علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ آپ ان کی کتادے رداد کفس کے نام سے پڑھئے آپ کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا اس آدمین ہیں اس کا گھر اس کا جیل تھا جیلوں میں بھی رہے لیکن جب اپنے گھر میں بھی رہے تو وہ جیل کا منظر تھا تو مقبودہ کشمیر کے اندر ان کے آٹے میں کانچ ملا کے دی جاتی رہی پچھلے دوہزار انیس کے پانچ اگس کے اندوستانی سٹپ کے بعد اندوستان نے مقبودہ کشمیر کو آلموس جیل میں کنورٹ کیا ہوا ہے وہاں کیمو کرانا ہو ڈائلیسز کرانے ہوں کوئی ذریعی چیز کاٹ جائے یا زندگی میں کوئی اوٹ ٹراما ہو جائے جیسے اکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بلیڈیگ انشری ہو جائے اکسس اس ٹراما میں آپ کے حسبتال کی امرجنسی میں پہنچنا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ دیکھئے کہ یہ یشنہ کے ماننے والے ایکسٹریمیسٹ جن کا کوئی درم نہیں ہے جن کی کوئی انسانیت نہیں ہے جن کیوں صرف جائلیت ہے اور ہوانیت ہے آپ دیکھئے کہ کسی نہ کسی حوالے سے مسلمان ان کو چھپتے ہیں وہ پہنٹرہ بدل کے آتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ لے ہو کے باہر سے مسلمان ادھر جہاں پہ اندوستان میں ابھی ان دینوں حالیہ دینوں میں آپ دیکھیں پچھلے آٹھ سا دین میں انہوں نے کہا کہ تمام مسجدوں سے لوڈ سپیکر اتار دیے جائیں نہیں تو ہم ان مسجدوں کے آگے گانے پہ جائیں گے کہ یہ آواز مندم پڑ جائے گی یہ آواز نہیں جائے گی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں پوری دنیا کی وان فورٹ پاپولیشن رہتی ہے اندوستان ناصر اس خطے کو دعو پہ لگا رہا ہے لیکن وہ پوری دنیا کے امن کو دعو پہ لگا رہا ہے یہ دو آٹمی پاورز ہیں اور میں صرف یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ جو کلمہ پڑتا ہے اس کی ساری زندگی کی تمنہ ہوتی ہے کہ مجھے چاہتے تنصیب ہو اندوستان اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتا تو یہ بات اس کی بھول ہے کہ وہ لڑائی کر کے کچھ کر رہے گا یا اس کی افواج زیادہ ہے وہ پہلے مقبودہ کشمیر سے فارغ ہو اس کے کئی ٹکڑے انہیں جارے ہیں تو آج کے دن کے حوالے سے میں نہیں چاہوں گا آپ لوگوں کو پہلے بھی ویٹ کرنا پڑا ہوگا آزاد کشمیر کی تعمیر اور ترقی کے حوالے سے ہمارا روڈ میپ کیا ہے ہم نائنٹی ڈیز کی بات کی ہم نے اسمبلی کے اندر کہ انشاءاللہ نموے دن کا پلین ہے تمام وزراء بھی اس کے پابند ہوں گے تمام سیکیٹریز بھی اس کے پابند ہوں گے اور میں خود مائسل بھی اسی کا پابند ہوں گا میری ذات کسی چیز سے ایگزیمٹڈ نہیں ہوگی نہ میں بیانات سے آپ کو دودھ اور شہد کی نیرے دکھاؤں گا آپ کو عمل سے آپ کہیں گے کہ عمل سے کر کے دکھاؤ تو سٹرینٹھ یہ ہے کہ میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ ریت کے ذرے ریت بجری سے کام نہیں جس میں مار کھائی ہو تو کام ہو جاتے ہیں لیکن اس کی پرائیٹی سیڈ کرنی ہوتی ہیں آپ نے آزاد کشمیر میں اس وقت بہت بڑا چیلنج ہم جس زلے میں جاتے ہیں بے روزگاری کا ہے بچے اور بچیاں دو دو تین تین ڈگریوں ہمیں دیتے ہیں ہم ان کو کوئی جاب نہیں دے سکتے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہماری سامنے ہیں میں آپ سے یہ کہوں کہ جو ہماری کپیسٹی ہوگی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو پرفیکٹ نہیں بنایا کہ وہ اکلے کل ہے اور وہ دنیا میں اکلے کل آیا تھا اور وہ جائے گا اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئے نظام میں ہر آدمی میں کچھ پلس ہے کچھ مائنس ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ چیزیں آپ کی کر سکے اگر کسی وجہ سے پلس مائنس ہوئی تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے لیکن میں ایک بات پہلے کمپین میں بھی کہتا تھا اب بھی کہتا ہوں کہ آپ کو کشمیر اس لیول پہ نہ بھی بھلے جو آپ کی میری تمنہ ہو لیکن کشمیر بدلے گا آپ کے وسائل کوئی نہیں لوٹے گا یہ اس ریاست کے جو وسائل ہیں وہ اسی ریاست کے رہنے والوں کا حق ہے میں نے یہ آج کہا کہ ہمارے جو ریفیوجیز ایمیلیز ہیں انہوں نے رات کو بھی پارلیمانی پارٹی میں بات کی تھوڑے سے وکل ہے تو آج بھی انہوں نے بات کی تو میں نے کہا جی میں نے جو فانڈ آپ کو دینا ہے میں نے کہا انہوں نے اپنے گھر سے دینا ہے یہ آپ ہی لوگوں کا فانڈ ہے یہ آپ لوگوں نے اپنے لوگوں کو دینا ہے تو میں تو کوئی اپنی جیب سے تو دے نہیں رہا ہوں کہ میں کہوں لیکن ماضی میں چونکہ ان کے بھی اور ہمارے بھی کچھ تلخت جربات ہیں حلقوں کے حوالے سے تو اس لیے یہ اس حوالے سے سوچتے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ انشاءاللہ یہ جو میرے دو بھائی میرے بھائی تروں بیٹھے ہیں سپیکر صاحب کو ادھر میں نے کہا تھا قانون اور سپیکر ہو تو میں نے اس دن پہلے دن بھی ہم جب آئے تو وہ کسی صحفی نے سوال کر لیا میں نے کہا یہ اسمبلی کی کاروائی تو میں نے نہیں پتا سپیکر ہو جا کے پوچھو سپیکر صاحب تو بڑا میاں نازی سے سپیکر کوئی نہیں ہے تو ان کو میں نے کہا تھا کہ ہماری رانوائی کرنی ہے اور ہمارے قائد کشمیر ہمارے قائد ہماری لیڈر بیشت سلطان محمد چودی صاحب صدر ریاست وہ رینوائی کریں گے میں نے ان کو کہا تھا رات کو بھی ہمیں در بیٹھے ہوئے تھے چار پانچ گھنٹے اہلی بھائی بھی تھے تو ہم نے کہا جی آپ رینوائی کریں آپ کا تجربہ ہے لیکن یہاں کہ آپ ہمیں کسی چیز سے پیچھے نہیں پائیں گے میرا ضمیر مطمئن ہے کہ کسی ٹھیکے دار پر نظر نہیں ہے کسی ایکسین پر نظر نہیں ہے تو میرا حال ہے جب نہیں ہے آپ لوگ کہتے ہیں میرا کہ یہ دفتر نہیں آتا تھا دفتر تیب آتا کہ بندہ تو کون لگ رہا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تک اس کو لگا رہے تھے لیکن میں انٹرسنگ آپ کو بتاؤں کہ پورے مظہر آباد میں ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں جو پی پی ایچ ہماری وزارت تھی اس سے بندے ٹرنسفر ہوئے دوسری وزارتوں میں کسی دوسری وزارت سے ہمارے پاس بندہ نہیں آیا تو انشاءاللہ ریاست کے وسائل آپ پر لگیں گے آپ کے ریوینیو کلیکشن کے کچھ ایشیوز ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ چکے اب ہم زفر آباد میں یا دوسرے فورمز میں اب بھی میں نہیں کرنا چاہتا چونکہ علی بھائی مرحال افتاری سے پہلے جانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو مختصر کرتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ یہ فریکنٹ تقریب ہے تو چونکہ ہم کرتے رہتے لیکن آپ کو عمل سے کچھ چیز پتا چلے گی تو آپ متمین ہوں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ